ہلو فرنز اسلام علیکم سب کا سواغت ہے بی بی حمزہ بلوگ میں پلیز سبسکرائب میر چینل ڈونٹ فیوکات با آئی کن تو آج میں بنا رہا ہوں انڈا مسالہ اس کے لئے میں نے لے لیا ہے بارہ انڈا اس کو اچھی طریقے سے میں نے بوائل کر لیا بوائل کرنا تو ہر کسی ہوا آتا ہی ہوگا تو بتانے کی ضرورت نہیں بوائل کر کے میں نے اس کو چھن لیا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے تین میڈیم سائز کے آلو اور اس کو بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے اور یہاں لے لیا ہے میں نے پیسنے کے لئے مسالے جو ہمیں پیسنا ہے تو میں نے لے لیا دو میڈیم سائز کے پیاس حاف خوپرا اس کو اوپر سے چھیل لیا ہے یہ ہے ادھرک لے سون آپ سے سوادہ نوسا دادا کمی اٹلیس ٹو ٹی بل سپور اور یہ رہا ہری مرشی پاسے چھے ہری مرشی ہے یہاں پہ ون انا ہاف ٹاماٹر اس کو بھی کٹ لیا ہے اور یہ کوت میں اور اسے ہم یہ رہے پاورڈر مسالے دھنیا پاورڈر ون انا ہاف ٹی بل سپور ون ٹی بل سپور مرشی پاورڈر ہاف ٹی بل سپور زیرہ پاورڈر ہاف ٹی بل سپور دھلدی پاورڈر ہاف ٹی بل سپور گرم مسالہ پاورڈر اور یہ رہا بغار لگانے کے لئے زیرہ اور کڑی پتہ تو یہاں پہ ٹو پچے سے گرم ہو چونکہ اس میں آٹ کر دیں گے ہاف ٹی بل سپور اور اس میں فرائے کر لیں گے ہمارے ایکس ایکس کو انڈے کو فرائے کرنا ہے ہمیں گولڈے فرائے کرنا ہے زیادہ بلاک زیادہ ڈاکنے ہلکا ہلکا ہمیں سوٹے کرنا ہے ایکس کو تو یہاں پہ اچھے سے گرم ہو چکے اب اس میں سلولی سلولی اور بھی کیرفول آرام آرام سے ہمیں انڈہ دالنا ہے تو سارے انڈے کو ہمیں اچھی طریقے سے فرائے کر لینا ہے سمال کی کرنا ہے کیونکہ یہ جب پندہ جاتا ہے تو اس میں چھٹے اٹھتے ہیں آلو کے تو آپ لوگ سمال کی ہاتھ دو رکھی کرنا ہے اس طریقے سے ہمیں سارے انڈے اچھے سے فرائے کر لینا ہے تو انڈے پور اچھے سے فرائے کر لینا ہے اسی وقت میں ہمیں ہمیں جو تین میڈیم سائنس کے آلو تھے اس کو بھی فرائے کرنا ہے اچھے ہلکا ہلکا فرائے کر لینا ہے کیونکہ فرائے کرنے کے پاس آلو کا ٹیسٹ اور بھی اچھا آتا ہے گری میں اچھے سے فرائے کرنا ہے اسے آرام سے گولڈن فرائے ہو چکا ہے تو اسے ہرام سے ہمیں سائیڈ میں نکال لینا ہے اُلٹا سیدھا الٹ پلٹ کر کے ہمیں فرائے کرنا ہے تو یہ آلو اچھے طریقے سے ہمارے گولڈن فرائے ہو چکے ہمارے ہمارے اچھے سے فرائے ہو چکے ہو چکے ہو چکے ہو چکے ہو چکے تو ہمیں اپنے جو بھی کریوی ہے اس کے مسالے کو فرائے کرنا ہے تو میں نے اس میں تھوڑا سا آئیل کم کر دیا میں نے فرائے کے لیے تھوڑا زیادہ آئل دیا تھا میں نے اس میں آئل کم کر دیا ہے اس میں آٹ کریں گے ہم جو پیاس ٹاماتر کوریئنڈر 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 کھوپرہ آدھرا کلاسون سارے مسالے کو ہم اس میں آئٹ کر کے ہری میرچی اب اس میں ہم اسے ڈھاکی تھوڑا دیر پکنے کے لیے رکھ دیں گے کہ جو سارے مسالے ہے وہ نرم ہو جائے جسے نرم ہو جائے ڈھاکیوں سے تھوڑا دیر کے لیے ہم رکھ دیں گے اچھی طریقے سے میکس کر دیں گے تو میں نے اسے ڈھاک کر اچھے سے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے بلکل نرم ہو جانا چاہیے اس کا کلر بھی چینج ہو جانا چاہیے اچھے سے ڈھاک کے اس کو اٹلیس پاس سے چھے منٹ تک ہمیں پکانا ہے تو یہاں پر دیکھیں میرا پک سارے جو بھی چیزیں ہیں وہ اچھے سے نرم ہو چکے ٹاماٹر پیسٹ اس کو ایک پلیٹ میں نکال اس کو تھنڈا کرنے کے لیے ہم سائٹ میں رکھ دیں گے پلیٹ میں تھنڈا کر کے اسے جار میں ڈال کے دھم فائن پیسٹ پنا لیں گے اس کا ٹھوپ لیں گے اس میں ہم جو اچھے سے آئل کو گھرم کر لیں گے اس میں آئٹ کر دیں گے کڑی پتہ اور زیرا دونوں ایڈ کرنے کے بعد ہرکا سا گولڈن ہو جائے زیرا ہم نے مسالے کا فائن پیسٹ بنایا تھا پیاس ٹاماٹر وہ ایڈ کر دیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہم ایدھم فائن پیسٹ بنانا ہے پورا مسالہ ہم ایل میں ایڈ کر دیں گے اچھے سا پانی ایڈ کر لیں اور ایڈ کر ہم اسے تھوڑا دیر پکنے دیں گے تو مسالے کو تھوڑے دیر ہم اسے پانچ منت تک پکنے دیں گے تو اچھی طریقے سے جب وہ مسالہ پک جائے گا تو جو جار میں مسالہ لگے تو وہ بھی اچھی طریقے سے ساف کر اس میں پانی میں پک پانی اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم دانے سارے ہمارے پاورڈ مسالے پاورڈ مسالے مچ پاورڈ دھنیا پاورڈ زیرا پاورڈ گرم مسالہ اور حلدی پاورڈ پاورڈ مات بھی پاورڈ 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 موسیقی ملکہ میں اچھا پکنے دیں گے اچھے سے پکنے دیں گے 8 سے 7 منتر تک اس کو اچھے سے پکنے دیں گے مسالہ جب اچھا پکے گا اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا اسے اچھے سے دھاگ دیا اسے پکنے کے لئے رکھ دیا یہاں پہ مسالہ پک چکا میں نے اس میں آلو اور ٹماٹر اکھا ٹماٹر اس لئے اچھے پکنے آپ کو نہیں آئیٹ کرنا یہاں پہ سالن اچھے سے میں نے اپنے حساب کے حساب سے میں نے اس میں پانی آئٹ کر دیا ہے یہاں پہ مینے اس میں آئڑ کر دیا ہے ٹماٹر آپ کو اگر تھک بنانا ہے تو آپ کو پانی آئٹ کر دیا ہیں اگر آپ کو پتلہ سالن چھے آپ آپ ساتھ بیٹھ گئے تو یہاں پہ انڈے کا سالن بن جو